کراچی میں بلوت کالونی پول پر آئل ٹینکر اُرد گیا حادثے کا شکار آئل ٹینکر کے نیچے گاڑی بھی فس گئی حادثے میں کار سوار ایک شک جا بہاک کرین تین گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی کئی گھنٹوں بعد ہیوی مشینڈی کی مدد سے آئل ٹینکر کو گاڑی سے ہٹایا گیا آئل ٹینکر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا بڑی مقدار میں آئل بہت کر دور تک پھیل گیا پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے صدارتی انتخابات کے دور سے باہر ہوا ہوں آئندہ چھ ماہ میں اپنے صدارتی فرائض ذمہ داری سے ادا کروں گا امریکی صدر بائیڈن کا صدارتی الیکشن سے دجبرداری کے بعد پہلا خطاب کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی نسل کو موقع دیا جائے امریکہ میں کسی قسم کی تشدد کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ کاملہ ہیریز تجربہ کا اور مضبوط ہیں پہلے سے آپ فارم خاتون کو صدارتی امیدوان نامزد کیا ہے غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں سپریم کورڈ اصلاحات امریکہ کے لیے ضروری ہے پیوچن کو کسی صورت یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے سیکیورٹی اداروں پر حملے منظم سازش ہیں نو مائی کو پاکستان کی جڑے ہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب کہا پوری قوم جانتی ہے کہ آج وہ نئے ہتکنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں پی جائی کے اوفیشل ویب سائٹ سے سپا سلار ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں بلوستستان اور کے پی میں درشدگردی کے وارداتوں میں اضافہ ہوا ان کا مزید کہنا تھا کہ معصوم لوگوں اور اففاج پاکستان کے خلاف کسی طور یہ اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا ملکی قسمت بدلنے کے لیے ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں بنو واقعے کے تناظر میں ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس پشاور میں آج ہوگا اجلاس بزیرہ اعلیٰ کی زیر صدارت دن بارہ بجے ہوگا اجلاس میں اعلیٰ اسکری قیادہ چیف سیکیٹری آئی جی شرکت کریں گے سی ڈی ڈی سپیشل برانچ کے اعلیٰ افسران اور کمیشنر کوہارڈ بنو کو مدو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو مقصود نشستر دینے کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشنر کا اجلاس آج ہوگا قانونی ٹیم سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت سے متعلق ریپورٹ پیش کرے گی قانونی ٹیم الیکشن کمیشنر کو فیصلے پر قانونی ابحام سے متعلق بریفنگ دے گی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشنر ارکان کو ری نوٹیفائی کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گا قانونی بام پر سپریم کورٹ سے روجو کنڈے پر قوار ہوگا